آپ دیکھ رہے ہیں یو فار یو میں ہوں رویندر سنگھ ایک چکا دینے والا کیس سامنے آیا ہے پولیس سے ریلیٹڈ ہے پولیس بھی اس میں انوال ویس والیاں نشان پولیس پر بھی اٹھتے ہیں پورا واقعہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا میرے ساتھ ایک مہلہ یہاں پہ ہے ان سے بات کرتے ہیں ان کا نام ببلی ہے یہ دھڑپ کی رہنے والی ہیں لور گارڈی گرڈ شیر گرڈ سیڈ میں یہ علاقہ پڑتا ہے گاؤں ہیں وہاں سے یہ لوگ کسی مسئلے کو لے کر پولیس سٹی گئے تھے کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ کیا وہ واقعہ تھا کیا انسیڈنٹ ہوا پورا جاننے کی کوشش کریں گے آپ کا نام ببلی جی کیا ہوا تھا سب بچے رننگ میں گئے تھے دوڑنے کے لیے گئے تھے بہاں پہ بچوں کی بچوں کی فائٹنگ ہوئی تو ہمیں بچے آگے گر میں ان میں پتہ ہی نہیں چلا ہمیں بعد میں سرپینچ نے ہمیں آکے دکھ مارنے کی کوشش اور ان کے سرپینچ کے ساتھ ان کا بیٹا امن دیپ سنگھ راجیندر سنگھ سجان سنگھ اور اوف گونگلو یہ بھی تھے اور انہوں نے میرے کو آنس پارڈ دکھا دیا ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اکیلی ہوں میں میرے کوئی ساس سسور نہیں تھے ہسمن میرے گاڑی چلاتے ہیں سٹیشن کی اور اور انہیں لوگ بھی تھے لیکن وہ اندر ٹر نہیں ہوئے ہیں وہ یہی چار پانچ لوگ تھے جنہوں نے میرے کو مارنے کی کوشش کی اور دمکی بھی دے رہے ہیں کہ اگر تو باہر نکلے گی اگر تیرے بچے باہر نکلیں گے تو تیرے کو ختم کر دیں گے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو بات ان سے میری پہلے ہوئی ہے یہ ساحل شرما ہے حالانکہ یہ آپ بی ایسے میں کام کرتے ہیں تو فیزیکل فٹنس کو لے کر یہ رنی کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے ایک اور لڑکا ان کے ساتھ تھا آپس میں کچھ کہاں سنی ہوتی ہے آپس میں کچھ مار پٹائی ہوتی ہے بات وہیں ختم ہو جاتی ہے یہ اپنے گھر آ جاتے ہیں لیکن جیسے ہی گھر آتے ہیں وہ دوسرا جس کے ساتھ جگڑا ہوا تھا اس کے رشتے دار جس میں سرپنچ ہیں سالانکہ ان کے بیٹے ہیں وہ ایک دم سے ساحل کے گھر آتے ہیں ماں کو پکڑ لیتے ہیں کیس طرح سے آپ کو ہینڈل کیا 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 آپ کو آتے ہیں เธzt نے اس کے بیٹے نے بھی شراب ہوتی آکے میرےούμε ہچ میں یہ شاتی پکڑ لی اور انہوں نے میرے ساتھ بتمیزی کی بتمیزی کرنے کی بولتا ہے وہ گڈر گلیاں کا تو گونگلو اس نے بھی شراب ہی تھی اس نے بولا کہ اس کو پکڑو اور میرا بچہ میرے کو بچانے کے لیے بولتا ہے آیا آگے اور میں نے اس کو پیچھے گریا بولتا ہے کہ پکڑو پکڑو اس کے کپڑے کھولو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہ کتنی اس کی پاور ہے یہ پاور استعمال کرتی ہے آپ کے بیٹے کے سامنے سے سب بولا ہاں میرے بیٹے کے سامنے بولا ہے یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے بڑا بدقسمت ہے کہ اس طرح کا حاصل ہوا کیا ہوا تھا بتائیں سر جیسے ہی ہم مطلقے فائٹنگ ہوئی ہے گھر پہ باہر فائٹنگ ہوئی ہے ہماری اور ہم گھر پہ آتے ہیں تو آپ کی ماتا جی بول رہی ہے کہ وہ لوگ گھر پہ آئے ان کے ساتھ بتمیزی کی ہاں جی سر آپ گھر پہ ہی تھے ہاں جی سر گھر پہ تھے ہم کس طرح کی بتمیزی تھی وہ مس بھی ہی کیا ہے انہوں نے ممہ کے ساتھ گلے سے پکڑا ہے گلے سے پکڑا ہوا ہے اور بولتے ہیں کہ کپڑے اتار نہیں ہے آپ کے سامنے تو آپ نے کچھ بولا نہیں سر جوان ہو تو سر ہوتا تو ہے کچھ اندر سے لیکن میں بیاس میں فیٹ ہوں گا ہوں تو مطلق کریکٹر کے آپ نے کیا کیا پھر سر میں پیچھے ہٹ گیا میں نے ایسے بولا کہ ایسے نہیں بولنا ہے کہ مس بھی ہیت کرنا ہے کہ ممہ کے ساتھ تو اس کے بعد آپ پولیس میں گئے کچھ ریپورٹ لکھائی جی سر ریپورٹ لکھائی کہاں پہ کون ساتھانا ہے چوکی گھڑی گھڑ کہ وہاں پہ کیا ہوا وہاں پہ وہ پہلے لوگ پہنچ گئے تھے میں بعد میں پوچھے میرے فیسلٹی نہیں تھی میرے پاس تو انہوں نے ایسا ہی میں باتیں ہوئی ہماری انہوں نے بھی کی انہوں نے بولا کہ میں نے کوششن کیا ایسا ہی منوجسی سے میں نے بولا کہ اگر شرابی کے میرے گر میں آ کے میرے سر بتمیزی کرتے ہیں تو کیا ایکشن نہیں لیں گے آپ تو انہوں نے بولا کہ اگر کوئی شرابی کے آپ کا مرڈر کر دے اگر ریپ کر دے تو یہ مرڈر نہیں کلاتا یہ کون بول رہا تھا یہ منوجس شرما بول رہا ہے ایسا ہی گھڑی گھڑ چوکی سے یہ انہوں نے بول رہا ہے جب آپ کو بولا ساتھ میں کون تھا آپ ساتھ تھے بچے ساتھ تھے میں نے بھی یہی بول رہا ہے میں نے بھی یہی سوال کیا کہ اگر بندہ شراب پہ کے اور کچھ بھی کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں کیا ایکشن ہوا آپ کا کمپلین لکھا گیا ابھی تک سر ابھی تک میری ایفائیر میں کپی میں نے کمپلین کال دی تھی ایسے چو صاحب کو یہ لکھی ہوئی تھی لیکن وہ میرے فائل انہوں نے کیس درج نہیں کیا بلکل کوئی کیس میرا درج نہیں ہوا اور جو ایفائیر لگائی ہے وہ بھی جھوٹ ہے میرے کو بٹھایا رکھا گمراہ کیا میرے کو پلیس نے پانچ بجے تک میرے کو گمراہ کیا مجھے ایک چیز بتاؤ جب جے لوگ آپ کے گھر آئے جیسا آپ نے بتایا کہ چار سے پانچ لوگ گھر آئے کیا نام ان کے سرپنچ ہے وہاں کیا نام ان کا کشمیر سنگھ یہ دوسری بار سرپنچ بنے ہوئے ہیں مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جب جے گھر آئے تو محلے والوں نے باہر نہیں آئی اتنا چھوڑ مچا ہوگا محلے بارے باہر آئے تھے لیکن وہ ہمارے گیڑ کے باہر ہی رہے اور اندر بچانے کے لئے وہاں نے دیکھا کہ یہ لوگ آپ کے گھر آئے ہوئے لیکن انہوں نے بچانے کی کوشش نہیں یہ لوگ آپ کے گھر آئے پولیس ساتھ تھی یا اکیلے ہی تھے نہیں اکیلے ہی تھے یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے اگر کسی چیز کو لے کر بیواد ہوتا ہے تو اس کے لئے قانون ویبستہ ہے سرپنچ صاحب کو اگر اس طرح کوئی مسئلہ ہوا تھا جگڑا ہوا تھا ان کو ڈائریکٹ پولیس سٹیشن جانا چاہیے تھا پولیس میں ریپورٹ لکھانے چاہیے تھی پولیس کو پولیس ان کے گھر آتی ان کے پر کاروائی کرتی کیا مسئلہ تھا لیکن وہ جس طرح سے ان کا کہنا ہے کہ وہ خود سے ان کے گھر آئے ان کے ساتھ بتمیزی کی اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ وہاں کے جو چوکی آفیسر ہیں دھڑپ کے منوج کر کے کچھ نام ہے ان کا انہوں نے جس طرح سے ان کے ساتھ سمباد کیے حالانکہ ابھی تک کوئی ایکشن اس پہ نہیں ہوا ہے قانون ویوستہ پر بھی سوال اٹھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملے میڈیا میں کیوں آتے ہیں اس کے لئے قانون ویوستہ ہے وہاں جائیں وہاں ہی ان چیزوں کو اچھے سے ہینڈل کیا جائے تاکہ یہ مسئلے وہیں نپڑ جائیں کیونکہ جب بات میڈیا میں آتی ہے تو اس میں پولیس پر بھی سوالیاں نشان اٹھتے ہیں ان کی بھی ایمیج خراب ہوتی ہے اور ان جیسے لوگ جو ہیں جو گریب طبقے سے ہیں اتنی اپروچ نہیں رکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس ظلم کا شکار ہوتے ہیں جب مجھے شبہم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ یو فار یو کے لئے